چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے اپنی نارمل روش سے ہٹ کے اور انشاءاللہ معاملہ تو یہ بھی دیوائن کنیکشن گئی ہے لکن پر رہا بہت کے لئے کرنے ڈیوائییییییییی تیکیرین ٹی مہتین کھر پیچھن ہی موسیلی ٹی موسیلی چیرینی ڈیوائییییییییییییییییییییییییییییییی سے چونک ہی موگی کشاللی مونگی کھر پیچھنینی چیرینینی and whatever we are perceiving out of that experience and whatever we are anticipating that's going to come in not very distant future تو بہت سے سوال ہیں بہت سے خطشات ہیں بہت سے خوف ہیں امیدیں بھی ہیں یہ سارے خطشات خوف اور یہ لیکن وہ جو امید ہے وہ سیکنڈری نویت کی ہوتی جا رہی ہے اور یہ میں کئی فورمز پہ اس کو observe کرتا ہوں بلکہ فورمز پہ کیا میں سب سے پہلے تو اگر اپنی بات کروں تو بہت سی ایسی چیزیں بہت سی بہت سی روایات کی بہت سی احادیث کی میپنگ فی زمانہ جب ہم مختلف سکولر سے سنتے ہیں ریگارڈنگ ڈا ٹائمز وچھ سیمتو ہیو کم وچھ سیمتو ہیو کم نوبی نوز فور سرٹن کہ جی کونسی حدیث جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ہے وہ اگزیکٹلی کب میپ ہوگی اس کا جو ٹیمپورل ایسپیکٹ ہے وہ ہتمی طور پہ تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے اس میں احادیث میں نشانیاں ہیں قیامت کی کو کہا گیا ہے جس کو علاماتِ قیامت کی نشانیوں کو پرائمیریلی احادیث میں دو کٹیگریز میں علماء نے رکھا ہے سکولرز نے رکھا ہے ایک کٹیگری ہے جس کو کہا جاتا ہے علاماتِ سغرہ اور ایک کٹیگری ہے جس کو کہا جاتا ہے علاماتِ کبرا سغرہ ایس چھوٹی نشانیاں کبرا ایس بڑی نشانیاں کبیر سے بڑی اور صغیر سے چھوٹی اب میں چاہتا تھا وہ لسٹ یہاں پہ شیئر کر لیتا لیکن وہ کوئی بھی اس کو نیٹ پہ جا کے ظاہر ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں چھوٹی نشانیوں میں اب اصل میں ایک تو بڑی جنرلائز چھوٹی نشانی ہے جو کہ کم و بیش ساری ہی پوری ہو چکی ہیں کہ عورتیں مرتوں کا لباس پہنیں گی مرت عورتوں کا لباس پہنیں گے اور اس قسم کی بہت ساری باتیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تقریباً وہ کوئی ایک دفعہ میں نے وہ ریسرچ کی تھی تو کوئی پچاس سارٹھ اس قسم کی چیزیں تھی جھوٹ آم ہو جائے گا شراب آم ہو جائے گی زنا آم ہو جائے گا اس قسم کی مختلف معاشرتی معاشی اور ثقافتی چیزیں جن کو ہم جنرلی ایتھیکلی برائی کے زمرے میں لاتے ہیں نوٹ ریلیجسلی ایتھیکلی بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر ہر شخصی کم و بیش ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا اچھا خیر اس میں بھی ایکسپشنز ہیں مثال کے طور پر عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اس میں عورتوں اگر مثال کے طور پر ایک خاتون ہے ایک بچی ہے جینز پہن رہی ہے اور ایک ریزنبل طرح کی شرٹ یا ٹی شرٹ پہن رہی ہے تو وہ ایون میری بیٹی پہنتی ہے تو اس کا ظاہر ہے ایک سلیخہ ہے ایک طریقہ ہے مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اس کو بہرہ لبی بھی کوئی خاص میرا نہیں خیال کہ اچھی نظر سے دیکھا جائے گا اب وہ بھی غالباً اس لیے کہ میل شاوونیزم زیادہ ہے سوسائیٹی میں تو مرد پسندینی کریں گے کہ وہ عورت کہلے ہیں حالانکہ عورت اور مرد کا جو اصل راز ہے وہ میں یہاں پہ ضرور شیئر کر دوں کیونکہ میں نوملی جب یہاں ہم سیشن کرتے ہیں تو میں اس کے پوائنٹس لکھتا ہوں لیکن آج میں نے لکھا کچھ نہیں ہم نے سوچا ذرا ڈسکشن بیسٹ اس کو رکھیں اور کچھ باتیں جو ذہن میں آتی جائیں وہ کرتے جائیں تو میں ضرور ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ وہ بڑی خوبصورت بات ہے میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے لیکن ایک کچھ صحابی حضور پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک فلانی صحابیاں ہیں یعنی فیمیل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو ہے وہ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور پیچھے وہ اپنا وہ ترکش بھی لگاتی ہیں جس میں تیر ہوتے ہیں اور تیر کمان ان کے پاس ہوتی ہے ہر وقت تو ان کی ذرا سرزنش کی جائے کہ وہ مردوں جیسے اٹائر میں کیوں رہتی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام ظاہر ہے جانتے تھے معاملے کو لیکن بہرحال ظاہر امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے ظاہری طور پر ان صحابیہ ان صحابیہ رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور جب وہ تشریف لائیں وہ اپنے اسی لباس میں تھیں جس کا کے لوگوں کو جس پہ اعتراض تھا مردانہ لباس میں اس وقت کا جو بھی مردانہ لباس ہوتا تھا تو آپ لہ السلام میں مسکراتے ہوئے یہ اہم بات ہے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے خوش مزاجی سے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو کچھ حضرات موجود ہیں ان کو شکایت یہ ہے کہ آپ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور مردوں جیسی وضا قطع آپ نے اپنائی ہوئی ہے یور اٹائر از میسکلن ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا اہم ترین جواب ہے انہوں نے فرمایا مجھے بھی ان لوگوں سے یہی شکایت دو منٹ غور کیجئے مرد حضرات کو شکایت تھی کہ یہ مردوں جیسے لباس پہنتی ہیں انہوں نے فرمایا مجھے بھی ان سے یہی شکایت اب یہ ایک کمال عجیب و غریب بات ہے تو یہ حضرت باعزید بستامی نے بیان کیا ہے یہ واقعہ مجھے نہیں پتا ہے حدیث کی کتابوں میں ہے یا نہیں لیکن جنہوں نے بیان کیا ہے ان کے بیان پر شک نہیں کیا جا سکتا میں نہیں کر سکتا ہے اٹلیسٹ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت باعزید بستامی سے پوچھا کہ جی بات تو سمجھی نہیں آئی یعنی ان کو بھی یہی شکایت تھی مردوں سے کہ وہ مردوں جیسے لباس پہنتے ہیں تو پھر انہوں نے راز کھولا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں لاہو اوت کے مقام پہ طالبِ دنیا عورت ہے اور طالبِ مولا مرد ہے مرد بھی ہو سکتا ہے اور اور لیکن یاد رکھی کہ یہ بات عالم ہے وہاں رجل کا مطلب فیزیکل مرد ہی ہے لیکن ایسی جگہیں بھی ہیں جن کو یہاں میں اس وقت رجل کا مطلب پھر طالبِ مولا ہے اور نساء کا مطلب طالبِ دنیا ہے طالبِ دنیا چاہے فیزیکل مرد ہو یا عورت ہو وہ طالبِ دنیا ہے تو یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ بھی ہے ظاہری طور پر خواتین کے لیے کہ جناب حضور پاک علیہ السلام نے تو تخصیص فرما دی بلکہ یوں کہلے تخصیص ختم فرما دی کہ طالبِ مولا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر طالبِ مولا تو طالبِ مولا ہے اس کی مرضی ہے وہ کیسے ڈریس اپ ہو ٹھیک ہے نا ظاہری شریعت فالو ہونی چاہیے اس لباس میں ٹھیک ہے جو حکم جو حکام ہے بے حجابی نہ ہو وغیرہ وغیرہ لیکن مردوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ کچھے پین کے گھومیں کیونکہ جتنا عورت کے لیے پردہ ہے اتنا مرد کے لیے بھی پردہ ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ مرد کے لیے پردہ ہی کوئی نہیں ہے یہ کس نے کہہ دیا ٹھیک ہے اینیوے یہ تو بات ہم کہیں سے کہیں چلیے گی لیکن یہ ایک بہت خوبصورت پوائنٹ تھا اس سے بڑی تقویت ملتی ہے بہت سے کونسپٹس کو اس لیے مجھے خیال آ گیا تو یہاں بہرحال جو نیو نورمل ہے جو آج کے حالات ہیں اچھا حالات کیا ہیں پہلی بات تو یہ کس چیز سے ہم پریشان ہیں یا خوف زدہ ہیں انڈسٹریل ریولیشن جو دو سو سال پہلے تقریباً آئی تھرڈ انڈسٹریل ریولیشن جس کو کہا جاتا ہے بلکہ اگر اس سے بھی پہلے جائیں تو تقریباً اب اس کا کوئی پیریٹ تو ڈیفائن نہیں کرتے لیکن بہرحال رفلی آٹھ سو سے ایک ہزار سال پہلے